بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.1 ہے اس کا کوسچین نمبر 7 کریں گے شو دائٹ دی پیرامیٹرک ایکوئین ایکس ایکول ٹو ای سکیر وائی ایکول ٹو ایٹی ریپریزنٹ دی ایکوئین آف پیرابولا وائی سکیر ایکول ٹو ایکس ہمیں پیرامیٹرک ایکوئین دی ہوئی ہیں ان میں سے ہم نے یہ جو کومن ویریابل یعنی پیرامیٹر جو ٹی ہے وہ ہم نے الیمینیٹ کرنا ہے تو اس سے ایکوئین جو ہے ہمارے پاس وہ پیرابولا کے آ جائے گی جو کہ وائی سکیر ایکول ٹو فور ایکس ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکس ایکول ٹو ای ٹی سکیر یہ ایکوئین نمبر ون ہو گئی اور وائی ایکول ٹو ایٹی اس کو ہم ایکوئین نمبر ٹو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے الیمینیٹ کرنے کی ڈیفرنٹ سارے میتھرڈ ہیں ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ایکوئین نمبر ٹو میں سے ہم ٹی کی وائلو جو ہے وہ نکالیں اور فرسٹ والے میں سبسیچوٹ کر دیں ٹھیک ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ٹی کی نکالیں اس میں سے ٹی کی نکالیں اور دونوں کو ایکوئیٹ کر دیں لیکن ازی ویس کا یہی ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے ٹی کی وائلو فائنڈ اٹھ کریں فروم ایکوئین ٹو وائی اوور ٹو اے ایکول ٹو ٹی ٹھیک ہے سبسیچوٹنگ ٹس والیو ٹھیک ہے ایکوئیٹ ٹو ایکس ایکول ٹو اے اور ٹ کو ریپلیس کر دیں گے وائی اوور ٹو اے اور اس کا سکیئر ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس سمپلیفائی ہو کے اے وائی سکیئر اوور ٹو کا سکیئر فور آ جائے گا اور اے سکیئر اے سکیئر اے 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 کینسل ہو جائے گا اس کے سکیئر کے ساتھ اور ہمارے پاس جو ریلیشن اس کا آ جائے گا اے سمپلیفائی ہو جائے گا ایک کوئین آ جائے گی انہوں نے آلڈری آنسز بھی ساتھ دیئے ہوئے ہیں انہی کی کوئینز آ جائیں گی اب سیکنڈ پارٹ ہے اس کا ایکس دیا ہوا ہے یہ کوز آف تھیٹا وائی بی سائن آف تھیٹا رپریزنٹ دی کوئین آف ایلپس ایک سکیئر اوور ای سکیئر پلس وائی سکیئر اوور بی سکیئر ایکوئر ٹو بان ٹھیک ہے اب اس میں ہمارا جو پیرامیٹر ہے وہ تھیٹا ہے اس کو جب ہم ایلیمنیٹ کریں گے تو یہ ایکوئین بن جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کو دیکھیں یہ ساتھ میں کیونکہ دیئے ہوئے ہیں ایلپس کی ایکوئین بھی ساتھ جو بھی ہم نے پروف کرنی ہے تو یہاں سے بھی آپ کو ہنٹ مل جائے گا کہ آپ کیا یہاں سے پہلے کریں گے ایک سکیئر اوور ای سکیئر یہاں سے ایک کو ایک ایساں ڈیوائیڈ کریں گے سکیئر لیں گے اور اسی طرح سے وائی اوور بی کریں گے پھر ان کا سکیئر لیں گے اور جب دونوں ہمارے پاس یہ جو آ جائیں گے ایک سکیئر اوور ای سکیئر وائی سکیئر اوور بی سکیئر والے انہیں ہم ایٹ کر دیں گے تو آنسا ہمارا ون ہی آ جائے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹ ایکس ایکوئل ٹو ای کاؤز آف تھیٹا ٹھیک ہے یہ فرسٹ ایکوئین ہے این وائی ایکوئل ٹو بی سائن آف تھیٹا اس بی سیکنڈ ایکوئین پرون ون ایکس اوور ای ایکوئل ٹو کاؤز آف تھیٹا اے کے ساتھ ہم ڈیوائی کر لیں گے بوست سائٹ پہ تو ایکس اوور اے ایکوئل ٹو کاؤز آف تھیٹا جے گا کیونکہ اس میں اے اے کے ساتھ کانسل ہو جائے گا اسی طرح سے اب ہم نے اس کا سکیئر لینا ہے سکیئرنگ x over a square equal to cause of theta square تو یہ آجائے گا x square over a square equal to cause square theta اس کو میں کہہ دیتی ہوں نمبر 3 یہاں سے اس در سے solve کریں گے from to y over b equal to sine of theta the same procedure now scaring y over b square is equal to sine of theta square this will be equal to y square over b square equal to sine square theta this is fourth one equal ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں آپ کو بتا چل رہا ہے x square over a square کو ایڈ کرنا ہے ہم نے y square over b سکیر میں تو ہم ان دونوں ایکوئینز کو ایڈ کر دیتے ہیں جب آپ کو ایکوئینز کو ایڈ کرتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کو لیفٹ میں اور رائٹ سائیڈ کو رائٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں ایڈنگ ایکوئین three and four x square over a square plus y square over b square is equal to cos square theta plus sine square theta آپ کو بتا ہے sine square theta plus cos square theta equal to one ہوتا ہے تو اس لئے یہاں سے لگا x square over a square plus y square over b square equal to one since cos square theta plus sine square theta is equal to one جو بھی فامولا آپ use کریں اس کو سائیڈ پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو three dots ہیں یہ sense کے لئے use ہوتے ہیں جس میں دو اوپر dot اور ایک نیچے تو اس کو بتھتے ہیں since اگر اس طرح سے ہوں ایک اوپر dot ہے therefore یہ کیوں کہ ایسا ہے اگر ہم نے کوئی فامولا یوز کرنا اس لئے یا امپلوئیز بھی لگا سکتے ہیں therefore دیکھیں third one part is x equal to a second theta y equal to b 10 theta represent the equation of hyperbola x square over a square minus y square over b square equal to one یہ بالکل جو پریویس ہم نے کیا part 2 اسی طرح سے آپ نے x کو ایک ساتھ divide کر کے square لینا ہے y کو b کے ساتھ divide کر کے square لینا ہے اس میں ہم نے add کیا تھا یہاں پہ سب this is third one again now from to y over b okay here we divide y over b equal to tan of theta then y over b square is equal to tan of theta square this employs that y square over b square is equal to tan square theta this one is fourth equation now subtracting equation 4 from equation number 3 x square over a square minus y square over b square okay left side left side you have subtracted and here right side right side subtracting secant square secant square theta plus tan square theta okay here theta subtracting 4 from 3 so x square over a square minus y square over b square is equal to آپ کو بتا ہے one plus ten square theta is equal to second square theta ہوتا ہے تو میں replace کر دیتی ہوں second square کو one plus ten square کے ساتھ one plus ten square theta اور یہ ہے plus sorry subtract کیا تھا تو یہاں پہ minus آئے گا ten square theta جو formula use کیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ لکھ دیں گے since one plus ten square theta is equal to secant square theta ٹھیک ہے one plus ten square theta یہ secant theta یہ ہے secant square theta اب اس پہ سے دیکھیں ten plus square جو ہے وہ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہ سارا آنسر جو ہے صرف یہ right سائٹ پہ one ہی آ جائے گا hence proved ٹھیک ہے x square over a square minus y square over b square is equal to one اور n پہ سب کے لکھتے ہیں hence proved ٹھیک ہے this one is the equation of hyperbola i hope کہ آپ کو ان questions کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کو کوئی confusion رہ گئی ہو تو وہ comment section میں comment کر کے ضرور پوچھ سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں جس جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی موسیقی